لیکن اگر حکومت اس طریقے کا سٹپ لینے کا سوچتی بھی ہے کہ ہم ایسٹی ون کو اور ایسٹی ٹو کو کلم کر دیں گے اور بیس پرسنٹ سے دس پرسنٹ کریں گے تو یاد رکھیں رجوری پونچ کیونکہ موسٹلی رجوری پونچ فلڈی ایسٹی ہے جس میں گجر ہیں بکروال ہیں پہاڑیز ہیں یہ مل جل کر اس کا ویروت کریں گے ای ڈی وی ایس آر پی اے ایل سی آئی بی یہ سب سے زیادہ میسیوز ہوتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ اوپن ویرٹ کے ہی لوگ آتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیا جائے نیچرلی بات ہے کہ وہ ریزرویشن برابط ہو جائے گی لیکن اگر آپ ایسٹی ون اور ایسٹی ٹو کو کلم کرنے کی سوچیں گے تو اس کے نتیجے بہت غلط دکھیں گے پورا رجوری پونچ سڑکو پر دکھے گا آپ کو اور اس بار گجر پہاڑی کے خلاف نہیں ہوگا گجر پہاڑی ایک سب میں بیٹ کر لڑے گی ریزرویشن کا معاملہ پھر سے دھول پکڑ رہا ہے کشمیر کے ایک سینئر جنرلسٹ جو نیچرل کانفرنس کے بڑے قریبی مانے جاتے ہیں انہوں نے نیچرل کانفرنس کی گورنمنٹ کو ایک رایا پیش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بیس پرسنٹ ریزرویشن ہے ایسٹی ون اور ایسٹی ٹو اس ریزرویشن کو کم کر کے دس پرسنٹ کر دینی چاہیے اور ان دونوں گروپز کو ان دونوں کمیونٹیز کو ایک ہی بلاگ میں ایڈ کر دینا چاہیے ایسٹی ون جس میں گجر ہیں بکروال ہیں گدی ہیں سی پی ہیں شیناز ہیں لائکوائز ایسٹی ٹو جس میں پہاڑی کمیونٹی ہے اس کے بعد پاڑر کا کچھ ایریا آئیڈ کیا ہے گدہ برامین سے تو ان دونوں گروپز کو دس دس پرسنٹ ریزرویشن ملی ہے اور کشمیر کے ایک بڑے جنرلیسٹ نے بڑا سینئر جنرلیسٹ ہے انہوں نے یہ رایا دی ہے نیچرل کانفرنس کو کہ آپ ایک کام کریں ایسٹی ون اور ایسٹی ٹو کو کلب کر دیں اور بیس پرسنٹ سے ان کی جو ریشو ہے وہ کم کر دیں دس پرسنٹ نیچرل کانفرنس کی گورپنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ جب سرکار بنے گی تو ہم ریزرویشن پالیسی ریویو کریں گے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کسی کو کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے ہر انسان کا حق ہے ہر نوجوان کا حق ہے اور ہمیں خیال بھی رکھنا ہے کہ اوپن میرٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں اوپن میرٹ میں جو نوجوان ہیں ان کو بھی برابر حق ملنا چاہیے لیکن آپ کسی کا حق کم کر کی وہ چیزیں برابر بھی نہیں کر سکتے ایک بڑا سمپل سا میتھڈ ہے بہت سمپل سا میتھڈ ہے آپ آر بی اے کم کر دیں آپ ای ڈیویو ایس کم کر دیں اے ایل سی کم کر دیں آئی بی کم کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ سارے میٹر ساری مصیبت ساری پریشانی جو ہے وہ کم ہو جائے لیکن اگر حکومت اس طریقے کا سٹپ لینے کا سوچتی بھی ہے کہ ہم ایسٹی ون کو اور ایسٹی ٹو کو کلب کر دیں گے اور بیس پرسنٹ سے دس پرسنٹ کریں گے تو یاد رکھیں رجوری پونچ کیونکہ موسٹلی رجوری پونچ فل ڈی ایسٹی ہے جس میں گجر ہیں بکروال ہیں پہاڑیز ہیں یہ مل جل کر اس کا ویروت کریں گے اس سے پہلے جو ایجیٹیشن ہوئے وہ بڑے الگ قسم کی ایجیٹیشن تھے شاید اگر اس وقت ایجیٹیشن نہ ہوتے تو آج یہ جو بیس پرسنٹ ریزرویشن ہے دس پرسنٹ گجر کمیونٹی کو ملی ہے دس پرسنٹ پہاڑیز کو ملی ہے شاید یہ ریزرویشن دس پرسنٹ ہی ہوتی اور ایک ہی بلاک میں ایڈ کر دیئے گے ہوتے اور آج کسی نوجوان کو خاص کر رجوری پنچ کے کسی نوجوان کو کہیں پر بھی موقع نہیں ملتا لیکن اب حالات الگ ہیں ہر انسان کا ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا جو ہے وہ منیفرسٹو ہے اپنی اپنی رایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر نوجوان کا بھی اپنا حق ہے پارٹی پولیٹک سے ہٹ کر ہر نوجوان کبھی ایک نظریہ ہے ہر نوجوان کی بھی ایک سوچ ہے میں جس کمیونٹی سے آتا ہوں رجوری پنچ کا میں رہنے والا ہوں ہم بڑے صاف طور پر حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک نیا پلان بن رہا ہے کیونکہ یہ باتیں ایسے نہیں ہوتی ہر بات کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے تو یہ جو ایک نیا مدہ نکل کر آ رہا ہے کہ ایسٹی وان کو اور ایسٹی ٹو کو اگٹھے کر دیا جائے اور ان کی پرسنٹیج کو دس پرسنٹ کر دیا جائے اس کا ہم کڑے لفظوں میں ویروت کریں گے اور سڑکوں پر ویروت کریں گے ہاں اگر آپ کو ریویو کرنا ہے ریزرویشن پالیسیو کو آپ بلکل ریویو کریں سینسس کروائیں کوئی پرشانی نہیں ہے پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کاسٹ سینسس کروائیں دو ہزار گیارہ نے سینسس ہوا تھا فریش سینسس کروائیں آپ دوبارہ اس کے بعد دیکھیں کہ کس کی کتنی آبادی ہے اور اس کے مطابق ریزرویشن دے دی جائے اور خاص کر ای ڈی وی ایس آر پی اے ایل سی آئی بی یہ سب سے زیادہ میسیوز ہوتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ اوپن ویریٹ کے ہی لوگ آتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیا جائے نیچرلی بات ہے کہ وہ ریزرویشن برابط ہو جائے گی لیکن اگر آپ ایس ٹی ون اور ایس ٹی ٹو کو کلب کرنے کی سوچیں گے تو اس کے نتیجے بہت غلط دکھیں گے پورا رجوری پنچ سڑکو پر دکھے گا آپ کو اور اس بار گجر پہاڑی کے خلاف نہیں ہوگا گجر پہاڑی ایک سب میں بیٹھ کر لڑے گی بہترین 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 ب